نماز تراوی کی دعا جس کو تسبیح تراوی بھی کہا جاتا ہے یعنی ہر چار رکھوں کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں درمیان میں ایک مخصوص الفاظ کے ساتھ دعا ہے وہ پڑھی جاتی ہے اس کے متعلق دو چار باتیں آپ سے کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کہیں گے یہ تو عام سی بات ہے پتہ نہیں آپ اس پر ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں آپ پوری بات سن لیں پھر بتا دینا کمنٹ میں کہ اچھا کیا ہے ویڈیو بنا دی ہے یا فضول ویڈیو ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے تسبیح تراوی سبحانہ ذی الملکی والمالکوت اس قسم کی جو پڑھی جاتی ہے یہ دعا یہ تسبیح تراوی کوئی ضروری نہیں ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ دعا پڑھو حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کچھ اللہ والوں نے اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی پاکی کہ جو مختلف حدیثوں میں الفاظ آئے ہیں وہ ایک جگہ جمع کر لیے ہیں اب یہ الفاظ یہ دعا کوئی پڑھ لیتا ہے بہت اچھی بات ہے ان کے معنی مفہوم بلکل ٹھیک ہیں بہت اچھے ہیں اللہ کی تسبیح اللہ کی حمد تعریف کی بڑائی پاکی بیان ہو رہی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہیں لیکن کچھ لوگوں نے اسی دعا کو پڑھنا ضروری سمجھ لیا ہے کیونکہ اصل میں حکم یہ تھا اس ترویہ چار رکھتوں کے بعد جو وقفہ ہے اس میں اللہ کی حمد سناح تعریف ذکر تسبیح دروش شریف کچھ نہ کچھ بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے یہ مستحب ہے تو لوگوں نے سمجھا کہ شیط یہی ایک ہی دعا پڑھنی ضروری ہے اسی وجہ سے کئی لوگوں کو یہ دعا نہیں آتی نا وہ ساتھ والے کو کہتے ہیں بلند آواز سے کہہ دو میں بھی پڑھ لوں گا یا بعض مساجد میں وضو خانے پہ یہ لکھی ہوتی ہے یہ دیوار پہ لگی ہوتی ہے تسبیح تراوی کے نام سے یا بعض مساجد میں امام صاحب بلند آواز سے پڑھ دیتے ہیں تاکہ سارے مقتدی سن لیں اور ان کی طرف سے فردے کی فایہ ہو جائے یا کوئی ایک انسان بلند آواز سے پڑھ دیتا ہے سارے سن لیتے ہیں گویا کہ اس کو ضروری سمجھا ہوا ہے حالانکہ یہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ انفرادی دعا تھی جس نے پڑھنی ہو انفرادی پڑھے یا یہ نہ پڑھے کوئی کلمہ وغیرہ پڑھ لے تسبیح پڑھ لے دروشری پڑھ لے اصل مقصد اس میں تھوڑا سا وقفہ کر کے کچھ ذکر و اذکار تسبیح کلمہ دروشری پڑھنا تھا وہ بھی اہستہ آواز سے ٹھیک ہے یہ دو چار باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ایسا ہے کہ نہیں بعض مساجد میں اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے ایک تو ہے کہ ویسے اس دعا کو یاد کر رہینا ایک ہے ضروری سمجھ کے اس کو یاد کرنا کہ میں یہی دعا پڑھوں گا اور کوئی ذکر وذکار کروں گا ہی نہیں یہ غلط ہے اس کے درست کلمہ کوئی شیئر کریں سلام علیکم وآہمت اللہ